پنجاب کے زیلہ حافظہ بات کے تمام گورنمنٹ کالجیز جو کہ شہر کی حدود میں ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے خلاف شہر بر کے طلبہ سراپا احتجاج ہیں اس احتجاج میں استادزہ بھی طلبہ کے ساتھ شریک ہیں طلبہ کا موقف ہے کہ ان سے ان کا کالج چھینا جا رہا ہے حکومت کو اگر یونیورسٹی بنانی ہی ہے تو اس شہر میں کسی اور جگہ تعمیر کی جائے طلبہ کا کہنا ہے کہ اگر انہیں کالج سے بے دخل کر دیا گیا تو سستی اور میاری تعلیم ان کے لیے محض ایک خواب بن جائے گا جبکہ ٹیچرز حضرات نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے وہ طلبہ جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں شدید متاثر ہوں گے پرائیویٹ کالجیز کی فیس بہت زیادہ ہے جس کی بنیاد پر تعلیم بھی چند مخصوص ہاتھوں میں جا کر محدود ہونے کا خدشہ ہے ٹیچرز نے سرکاری کالجیز کو ختم کر کے یونیورسٹیز بنانے کے اقدام کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر عظم عمران خان نے جس جگہ یونیورسٹی بنانے کی منظوری دی تھی یونیورسٹی کو اسی جگہ تمیر کیا جائے نہ کہ کالج ختم کر کے یونیورسٹی بنائی جائے یہ پاکستانی تاریخ کا ایک منفرد احتجاج بھی تھا جس میں ٹیچرز نے احتجاج کرنے والے طالب علموں سے اپیل کی کہ وہ احتجاج کے دوران بھی کلاسیز ترک نہ کریں اور باقائدگی سے لیکچر لیں تاکہ اس صورتحال کی وجہ سے تعلیم کا حرج نہ ہو سکے حکومت کے اس اقدام سے شہر کے اندر انٹر لیول کی پڑھائی متاثر ہونے کے حقیقی خطرات پیدا ہو چکے ہیں حکومت پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے میکسیمم چھوہ ہزار تک ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک سے دوزاک روپیہ دینا پڑے گا اس کے علاوہ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں سرطاری کالنگز کا خاطرہ غریب سے سشتی تعلیم غریب سے سشتی تعلیم غریب سے سشتی تعلیم مرکلو، تیرا کالنگز مرکلو، تیرا کالنگز مرکلو، تیرا کالنگز فرکاری کالنگز کا خاطرہ اسلام علیکم 98 میں جب 98 میں جب طلبہ یونر کا بیل پاس ہوا تھا کہ طلبہ اپنے آئین کے لیے جدوجہت کر سکتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آئین کے لیے اور یہ ہمارا مقصد ہے جو بھی گنمنٹ آتی ہے وہ نیانے تو دلی لاتی ہے لیکن یہ تو دلی کیا ہے کہ ہمیں اپنے کیا جا رہا ہم مجبوراً سرکوں پر نکلے ہیں اور یہ ہمیں وہی وار جسٹس کے نارے بھی مانا لگے گا میں سب سے ہمیں ایک نارے بھی مانا لگے گا آپ لگے رہے جسٹس وہی وار جسٹس وہی وار جسٹس آپ لگا جملی محمدائی کے ثبوت دینا ہے آپ دگری کالیج کی ہیں آپ آنے والا مستقبل ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ملک کا ایک کامیادی کا نظام ہے جہاں ہمیں اپلائز گورنمنٹ نہیں کرتی تو ہم سرکوں پر مجبوراً نکلتے ہیں تو یہ کیچر حضرات جو ہمیں آگے لے کے نکلتے ہیں ہمارے مستقبل کے لیے اور میں نے ان کی جوگوں کو خصوصے پسیر پیش کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج سارے اپنے ہاتھ کے لیے جٹی ہوئے ہیں اور آپ دگری کیا بھی آگے کے لیے جتنے ہی لوگیاں جو دگری ہوئے ہیں ایک ہاتھ سٹینڈ کریں گے پلیز ہاتھ سٹینڈ پلیز میں نہ رہا لگا ہوں گا وہی وان وہی وان وہی وان وہی وان تھانکیو سرکاری کا جس کا خاتمہ 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 بسم اللہ عزیز طلبہ آپ کے جذبات کے ساتھ ساتھ کچھ ہوشمندی کی بھی بڑی ضرورت ہے جس طرح آپ حضرات کو پورے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بروشر ہم تقسیم کر رہے ہیں ہر بچہ ایک ایک بروشر جو ہے وہ اپنے گھر میں لے کر جائے اور اپنے اپنے دہات میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے میں جو بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ میٹنگ کریں ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور پھر بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کلاسیز ہو رہی ہیں ہم جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت یعنی کرونا کی وجہ سے جس طرح ہماری کلاسیز لیٹ سٹارٹ ہوئی ہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہی ہمیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنی کلاسیز جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کی بجائے پروٹیسٹ پر کیوں جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں تو یہ آپ جو ایشو ہے ہمارا کہ پرائیم منسٹر پاکستان جب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے علل اعلان پورے مجبور کے اندر اس کو ایک بہت بڑا اپنا کارنامہ ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس چھوٹے شہر میں بڑے شہروں کے مقابلہ میں ہم آپ کو ترجیح دے رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ انیویسٹی جو ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں اس میں یہ جو ابھی بچہ بات کر رہا تھا یہ جذباتی بچہ ہے اور پھر یہ آپ کو ظاہر ہے کہ چارج کر رہا تھا اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ میری پودارشتی اس کو آپ کی طرح ذہن میں رکھیں باقی یہ کوئی پروجیکشن میں بات بھی نہیں ہے دیکھو آپ اساتذہ جو ہیں وہ اس طرح سرکوں پر اگر نکل آئے اس میں یہ کوئی انگراتی مسئلہ نہیں ہے کسی کی انگراتی چترہت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میری پہچان ہوگی اور یہ احتجاد ہی ہوتا رہے یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہمارے جائے میں حرکت نہیں ہے